اب ایک سوارٹ ہیٹم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک سوارٹ مقدمہ در جو سے قانون سازی ہو رہی ہے وہ ایک فرمایشی پروگرام ہے پاکستانی تاری کے رسال آپ یہ حقوق کے لیے لڑھ رہی ہے جس ملک نے آگے چلنا ہے تو اس میں صاف اور شفاق انتخابات ہونے چاہیے وہ ہم نے لوگوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا ہم نے کسی کے لیے پیغرفہ یہ ایک کیس پورا چل چکا ہے پورے مکمل طریقے سے چل چکا ہے اب وہ اس کے فیصلے ہو گئے ہیں تو ابھی اسی کیس کو دوبارہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ اور کیسے شاید ختم ہو گئے ہیں تو یہ اسی مقدمے کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کہ ہم نے سارے جوابات سارے آئیٹم سب چیزیں یہ ڈسکس ہو چکی ہیں ایک سو آٹھ آئٹم تھے اب ایک سو آٹھ آئٹم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک سو آٹھ مقدمے درج ہو گئے تو جو پہلے مقدمے کو فیصلہ ہو چکا ہے وہ سب کو کور کرتا ہے لیکن یہ مقصد آپ سب کو پتائے کہ مقصد تو تنگ کرنا ہے گرفتاری میں ہی رکھنا ہے اور اس میں بشربی بھی کو بھی انوالف کرنا ہے تو یہ تو سب کے سامنے ہیں کہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ان کا سر پیر کوئی ہے نہیں ان پر کوئی نہ قانونی ان کی کوئی وہ ہے سٹرنٹھ ہے اور نہ اس کی کوئی اخلاقی ہے اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک فارم سنتالیس کے وجہ سے مارز وجود آنے والی حکومات جس میں نہ کوئی اخلاقی جرعت ہے نہ اخلاقی طاقت ہے اور جس طرح ملک نیچے جا رہا ہے تو یہ آخری حربیں ہیں جس میں کہ اپنی ان کی جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے بعد جو ریزرف سیٹس پاکستان طریقہ انصاف کو ملنی چاہیئے لیں اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے قانون کو وہ عموم کی گڑیا بنا دیا ہے کہ اس کا ناک تبھی چینج کر دیتے ہیں کہ دوسرا کان تو یہ چیزیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو کس طریقے سے نیچلائز کیا جائے یہ جو یہ سیچوئیشن بڑی خطرناک سے چھو جب آپ کسی ایک فرد واحد کے لیے قانون میں تربیلیاں لاتے ہیں جب آپ کسی ایک پارٹی خاص طور پر جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مقبول جماعت ہو اور پارلیمنٹ میں بھی دونوں ہاؤزز میں سب سے بڑی جماعت ہو اس کے لیے آپ اگر راستے کامانین بدلتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ایک مصنوعی اور غیر قانونی اکثریت حاصل ہے اس میں پارلیمنٹ میں تو آپ قانون اس طرح سے بدل رہے ہیں جس طرح کہ آپ کے گھر کی لانڈی ہو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے جب ہوتیت کو بھی نقصان ہے اس سے پارلیمنٹ بھی بے توکیر ہوتی ہے حکومت کی تو کوئی توکیر ہے ہی نہیں تو اس لیے اس کی کیا توکیر میں کم ہی آئی گی لیکن یہ ایک بڑا خطرناک ایک سلسلہ ہے جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی شدید نظامت کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہمیں حالانکہ ہم میجورٹی ہیں لیکن ہمیں میجورٹی بنا دیا گیا ہے جو مینورٹی ہے اس کو میجورٹی بنا دیا گیا ہے اس لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ایک فرمایشی پروگرام ہے اور وہ ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے اور اگر کمانین اس طرح بنیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کا کوئی اس لحاظ سے مستقبل ہے کیونکہ جس جس معاشرے سے جس سے ختم ہو جائے اقدار کی رسپیکٹ قانون کی رسپیکٹ آئین کی رسپیکٹ وہ پھر بنانا ریپبلک ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ جو مختلف دیکھیں ہم نے اپنے اس پچھلے ایک سال دو میں دیکھیں کہ پستگی کے نئے میار قائم ہو رہے ہیں اخلاقی پستگی ہو یا وہ کوئی قانونی ہو جس میں ایسے ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جس کیا کہ اب مطلب ہے کہ ادت کیس بنانا شرمناک ہے مجھے بحیثیت ہے پی ٹی آئینی بحیثیت ہے پاکستانی شرم آتی ہے کہ ہم کس سطح پر پہنچ گئے ہیں تو یہ اس سے مزید بگار پیدا ہو رہا ہے اس سے معاشرہ مزید منتشر ہو رہا ہے ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے جو کہ مہنگائی اور باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں اٹھانا بٹھانا یہ پوری جو قوم کی نفسیات ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور کدنی خودکوشیاں ہو رہی ہیں لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکوشیاں آج بھی اخبار کہ ایک شخص نے بجلی کا بل کی وجہ سے خودکوشی کر لی ہے تو یہ تو اس طرح کا نظام نہیں چاہ سکتا ہے دیکھیں جی یہ ایک ملک ہے اس کے کوئی کسی ذابطے کے تحت کسی قانون کے تحت کسی ایک ترتیب کے تحت ملک چلتے ہیں اور اس میں اگر یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس والا ماحول آ جائے تو پھر تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا اور اگر محفوظ نہیں سمجھے گا تو معاشرے میں تناؤ ہوگا اور معاشرے میں ہر ایک ایک اس کی جو لوئنڈ آرڈر کی سٹیچویشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی اور جس طرح کے سٹریٹ ٹائمز ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے کیونکہ لوگوں نے روٹی تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے لیکن جب آپ ایسا ماحول پیدا کر لیتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو حلال کی روزی بنانے کی جو جو کمارے ہیں یا وہ بزنسز جو کہ چھوٹی موٹی اپنی دال روٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کا تو آپ نے بلکو گلہ گونڈری ہے ایسی صورتحال یہ سب سے بڑا ٹاکسک مکس ہے کہ وہ حکومت جس کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے اس کے کسی بھی اقدامات میں وہ قوت نہیں ہوگی وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اب ایسا حالات میں تو ہمیں تو یہ ملک عزیز ہے ہمیں کوئی کسی اس سے ہر چیز سے بالاتر ہوکے پارٹی وابستگی سے بھی بالاتر ہوکے ہم ایزا پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو اس میں تو خدا نہ خاصتہ ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور آپ سارے نوجوان جو ہیں آپ تو اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے بکر آپ کو اپنا مستقبل مستقبل کوئی نہیں نظر آ رہا کوئی پرامیسنگ نظر نہیں آ رہا تو اس لیے ہوش کے ناخل لیں یہ ساری جو سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کو ختم کریں ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو کوئی سکون دیں اپنے کاروبار زندگی میں مقتلع ہوں پارلیمنٹ اپنا کام کریں عدالتیں اپنا کام کریں اور حکومت وہ ہو جس کو کہ عمام نے متخف کیا ہو یہ نہیں ہو کہ ان کو مصنوع طور پر لائے گیا ہو کیونکہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے انہیں کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال کافی گمبیر ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے ایک ایسا لائے حمل بنانا چاہیے کہ بھئی ملک کو بچانا ہے اس وقت اس وقت بات ملک پہ یہ نیشنل سیکیوروٹی تھیٹ بن گئے ہیں یہ مہنگائی یہ جو ہمارے کرنہ میں ہو رہا ہے ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے ہمارے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے یہ چیزیں جو ہے تو یہ بڑے خطرناک انڈیکیٹرز ہیں دیٹ ہے ہمارا جو کرزہ ہے جس میں ہمارے یہ دو فیننس ونسٹر اور وہ پاور والے گئے تھے ان کی بھی کوئی مجھے تسلیب بخش کوئی نہ بوڈی لینگویج رکھ گئی ہے نہ وہ آکے کچھ انہوں نے کلیر لی بتایا کہ جو ہمارے کرزے ہیں جو کہ اس کی ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں آیا اس پہ کیا حکمت حملی ہے اور ہم کیسے ہی یہ جو ستائیس ارب ڈالر جو کہ کہے گئے ہیں کہ ہم نے بے کرنے ہیں تو یہ کیسے ہوگا ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو بیچ دیں ایسے حالات میں رکھیں جس میں کہ نہ کاروبار ہو نہ فورن انویسمنٹ ہو نہ اور کوئی ایک پورمن حالات ہو اس صورتحال میں ہم کیسے اپنے وہ کریں گے یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی ہم ساٹھ حرب کر دیں گے کبھی کوئی سور آپ کی بات کرتا تھا ایک پیسہ بھی نہیں ہوا تو ہمیں یہ بڑی یہ تو اب عوام کی اس کی بات ہے سوائیول کی بات ہے تو اس لیے یہ کوئی سیاسی صرف سیاسی وہ بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان تاریخ انصاف پاکستان تاریخ انصاف آپ کی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور یہ ہمارا ہمارا ایم ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا کہ وہ اپنے ذاتی مفادات جس طرح کے پاکستان ٹیپلس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے اور عوام کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے اسی وجہ دیکھ لیں غیر سیاسی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ حکومتوں میں یہ لوگ رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کتنا عرصہ حکومتوں پر رہی ہے اس میں آپ دو سال کوئیٹ کو بھی شامل کر لیں اس کے باوجود جو ہماری کارکردگی تھی وہ شاندار تھی لیکن یہ ریجیم چینج کر کے ملک کو ایک ایسے ٹیل سپن میں ایک ایسے بھاور میں ڈال دیا گیا ہے جسے کہ نکلنا آپ تقریباً ناموکے نظر آ رہے ہیں دیکھیں خان صاحب نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں ہمارے لیڈر بھی ہیں اور انہوں نے جو بات کہی ہے تو انہوں نے پورے ان سے زیادہ سٹرگل کس کا ہے کس سیاسی جماعت کا کس سیاسی لیڈر کا ہے بندہ بیٹھا ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آیا وہ ڈیلے کر رہے ہیں جس طرح کہ نواز شریف نے کی تھی اور ایک مہینہ نہیں رہے اور پھر بھاگ گئے کسی طرح زرداری تو یہ تو آپ کو دیکھ رہا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کسی ملک میں کسی پاس ہی کسی کے ادھر ہی بیٹھا ہوئے اور اپنے وہ جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہا ہے اور اس میں جو ہے تو سب سے سب سے سیاسی بڑی سیاسی جماعت آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں آپ میں سے جتے بھی کھڑے ہوں میں اگر میں اگر دل کا حل پوچھو تو آپ میں سے 99 فیصد جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حمدہ بھی رکھتے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ حمدہ بھی رکھتے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ کا جو وہ ہے جو پروفیشن ہے وہ اس چیز کی اجاد نہیں دیتا کہ آپ بعض بلکہ بعض تو خیر کرتے ہیں یہاں تو بھی موجود ہیں کئی بڑا وہ ایک انٹی پیٹی آئی کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ان کا حق بنتا ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جب تک ایزا صحافی اپنے ایک نیوٹرل اور ایک ایسا پیلس قسم کا اپروچ رکھیں گے ایک چیز اس وقت یہ ہوئی تھی تو ابھی بھی جائز ہے نہیں ویسے ہوئی تھی نہیں نہیں ہوئی تھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈٹ چرائے گیا تھا اٹھارہ میں بھی ہمارا مینڈٹ چرائے گیا تھا اٹھارہ میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئی تھی جس کی وجہ سے ہم پوری آٹی ایس کو بٹھایا گیا تھا ٹھیک ہے اس دفعہ جو ہے تو فارم فورٹی سیون ہے تو یہ جو ہے نا سائنس ٹیکنالوجی کا مینڈٹر میں تھا یہ مجھے ذمہی ازداری سوپی گئی تھی وہ ہم نے کی ہم نے کانون سازی کی اور جو پہلا کام کیا پہلا کام کیا ہے اس کٹفتری حکومت نے کے آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا اس کو ای وی ایم کو بھی کینسل کیا اور اوورسیز بوٹرز کو بھی کینسل کیا کیونکہ یہ سب سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جب شفاف وہ ہوں گے الیکشن ہوں گے تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا جنوان پارٹی ہے وہ ہی آ سکے گی اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اور اس لئے انہوں نے اس کی مخالفت کی نیب لاز اور ای وی ایم اور اوورسیز بوٹرز کو کانون سازی کو ریورس کرنا یہ اس حکومت کا سب سے پہلا کام تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ جی دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں ہوا تھا دو ہزار اس میں ہوا تھا ستہ تر میں ہوا تھا چلتے جائیں لیکن جب یہ منطق ہوگی کہ جی چونکہ اُلدر بھی ہوا تھا یہ بقول آپ کے تو اس وقت بھی جائز ہے جی دیکھیں ان باتوں سے ہمیں نکل لیں ہم نے اپنی طرف سے شفاف انتخابات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرح کرانے کے اور اس میں ہمیں ہم سٹنگ گارمنٹ تھے جو سٹنگ گارمنٹ ہوتی اس کے پاس بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے کہا کہ جو اس ملک کی اگر جمبوریت میں آگے چلنا ہے اس ملک میں آگے چلنا ہے تو اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہے ہیں اس طرح کی فستائیت نہیں تھی جو کہ اس وقت ہم نے لوگوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا ہم نے کسی کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا ہم گھر لوگوں کی خواتین کے لوگوں کی گھروں میں ہم نہیں گئے تھے ہم نے چادر اور چار دیواری کی وہ نہیں کی تھی یہ جو ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہیں ہم نے سو سو دو دو سو مقدمات نہیں بنائے تھے کسی بھی پارٹی کے لیڈر پہ اور جو مقدمات چل رہے تھے وہ انہی دولوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے نون پہ نون نے پیپلز پارٹی اس مقدمات میں جو کرپشن کے تھے اس کو ہم نے بالکل جو ہمارا میڈیٹ ہمیں دیا تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلیٹی کروئی ہے ہم نے اتصاب کروئی ہے اور اس میں پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پولیٹیکل وکٹمازیشن ہوئی اور کسیز دیکھو کہ وہ کس نے انسیچوٹ کیے تھے کس نے کس کے خلاف کیے تھے اس کی آگے اس کیا تھا ہمارے دور میں ایک ہی وہ تھا شعبہ شریف پہ ملی لانڈرینگ کا چوبیس حرف روپے کا وہ جناب آپ نے دیکھا جس طرح کی ہوئے جس طرح کے نواز شریف کی کسز وہ جہاز سے بھی اترے نہیں تھے تو اس وقت وہ تیاریاں ہو کہ ان کو کلیر ہو گیا یہ آپ لوگا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ لوٹ آگیا ہے اس لئے اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کا تعلق ہے پارٹی کے جو ہم اس کی بات پبلک پہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پلیٹ فرم ہمارے پاس موجود ہیں پور کمیٹی کی صورت میں پورٹیبل کمیٹی کی صورت میں تو ہم ایسی سنی سنائی باتوں پہ ہم کامیٹ نہیں کرتے یہ ہمارے انٹرنل جو ایشیوز ہیں وہ ہم انٹرنل ہینل کریں